آپ کا ایکسسائس ہے 1.2 سے 1 اپون 1 پلس کوٹ ٹیٹر ڈی ایکس اس کا آپ کو انٹیگیشن کرتا ہے آئیے کرتے ہیں کیوپشن سب سے پہلے آئیزگلٹ اس کو لیٹ کر لیں گے 1 اپون 1 پلس کوٹ ایکس ڈی ایکس یہ جو کوٹ ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کوس اپون سائن 1 اپون 1 پلس کوس ایکس اپون سائن ایکس ڈی ایکس اس کا ہم لیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا 1 اپون 1 سائن کی 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو سائن ایکس پلس کوس ایکس اپون سائن ایکس ڈی ایکس سب سے نیچے سائن ایکس ہے بھئی یہ سب سے نیچے سے سب سے اوپر چلا جائے گا یہ آپ کا ہو جائے گا سائن ایکس اپون سائن ایکس پلس کوس ایکس ڈی ایکس اب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے آپ کا integration کیسے کرنا جو آپ کو سیکھنا ہے سب سے پہلے ہم اس question میں 2 سے multiply کریں گے اور 2 سے divide کریں گے یہ آپ کا ہو جائے گا 1 upon 2 2 sin x upon sin x plus cos x dx اسی question میں ہم ایک بار cos x کو plus کریں گے اور ایک بار cos x کو minus دیکھتے ہیں کیسے sin x 2 sin x plus cos x minus cos x upon sin x plus cos x dx کیونکہ ہم کسی question میں جتنا plus کریں اتنا ہی اگر minus کرتے ہیں تو ہمارے question پر کوئی effect نہیں پڑتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے نیچے کیا ہمارا sin x plus cos x ہے نہ رکھا ہوا تو ہم اس کو دو جوڑوں میں بنا لیں گے دو پیر پہ ڈالیں گے اس کو sin x plus cos x الگ سے رکھیں گے اور یہاں پہ 2 sin x تھا تو یہ ایک sin x ہم نے یہاں پہ لیا ابھی ہمارے پاس ایک sin x بچا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ رکھ لیں گے plus sin x minus cos x اور upon میں آپ کا sin x plus cos x ہوگا اب ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں کو الگ الگ رکھ لیں گے یہ sin x plus cos x ہے اس کے نیچے اسی کو رکھیں گے sin x plus cos x upon sin x plus cos x پھر پلس کا sin x بچا ہم پلس لگائیں گے اور اس کو بھی پھر ایک بار اس کے ساتھ رکھیں گے sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx اب یہ sin x plus cos x اور یہ بھی sin x plus یہ دونوں کینسل ہو کر one ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں sin x plus cos x ہے اور اوپر رکھا ہوا ہے sin x minus cos x یعنی کہ اس کا نیچے والے کا ڈیفرنس سیسن آپ کا اوپر رکھا ہوا ہے یہاں پر تو میں اس کو sin x plus cos x کو t لیٹ کرتا ہوں تو sin x ہو جائے گا میرا cos x اور cos کا minus کے sin x اور dx is equal to dt یہاں سے میں minus common لوں گا کیونکہ مجھے sin x minus cos x چاہیے تو minus common لیا یہ جو minus sin ہے یہ آپ کا پلس ہو جائے گا اور جو cos plus ہے یہ minus کا ہو جائے گا dx is equal to dt یا پھر dx is equal to one upon یہ جو یہ پورا sin minus میں چل جائے گا sin x minus cos x اور into dt یہ ساب value ہم یہاں پر put کریں گے یہ باہر minus ہے اس minus plus اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں minus one اور sin x plus cos x کو t لیٹ کیا ہے into sin x minus cos x اور dx کی value بھی one upon sin x minus cos x ہے اس سے cancel ہو گیا یہ آپ کا بچہ dt one کا کتنا ہوتا ہے one کا آپ کا ہو جاتا ہے x اور plus plus minus یہ آپ کا پہلے اس کو simplify کر لیتے ہیں minus one upon t بچہ dt یا پھر x plus minus minus one upon t کا ہو جائے گا log t plus c x minus log اور t ہم نے لیٹ کیا تھا کس کو t لیٹ کیا تھا cos x plus sin x کو t کی place پہ اس کی value رکھ دیں cos x plus sin x plus c اور یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اور اس میں one upon two بھی ساتھ میں چل رہا ہے جو صورت سے انہیں ملٹیپرائی کرتا ہے تو ساتھ ہی رہے گا اس کے one upon two one upon two یہاں پر بھی one upon two رہے گا اور آنسر میں بھی one upon two یہ آپ کا آنسر ہوگا finally موسیقی